ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سنینسی زلیان کو لے کر وانگ کے پاس آتی ہے جیسا کہ اس نے کہا تاکہ کیوں نہ اس کا ایک ٹیسٹ لیا جائے اسے یہاں دیکھنے کے بعد زلیان بولا کہ تم جھوٹی ہو میرا بھائی مجھے چھوڑ کر نہیں گیا اور اسے بھی سمجھا دیا کہ اس کی کسی بھی بات کا اعقین مت کرنا وانگ بھی زلیان کو لے کر پریشان ہو رہا تھا لیکن اسے زندہ سلامہ دیکھنے کے بعد وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے سنینسی سے بولا کہ اب اگر تمہارے فضول ٹرکس خدم ہو گئے ہو تو ہمیں وہ انٹیڈوٹ دے کر یہاں سے جانے دو لیکن ایسے کیسے سنینسی ان دونوں کو ایسے جانے دینے والی کہاں تھی آخر ان دونوں کو اپنے پاس روک کر ہی تو وہ اپنی جان بچا سکتی ہے کہنے لگی کہ انٹیڈوٹ تو میں تم دونوں کو دے دوں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی ہے جو تم دونوں میں سے کسی ایک کی جان ہی بچا سکتا ہے اب تم دونوں آپس میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ کون بچنا چاہتا ہے اور کس کو مرنا ہے ویسے یہ کوئی انٹیڈوٹ تو نہیں تا ایک پرفیوم ہی تھی لیکن وانگ اس کے ہاتھ سے لے کر زلیان کو دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو تم نے ساری زندگی میری خاطر بہت کچھ کیا اور زلیان بولا کہ نہیں چاہے میں مجھ جاؤں لیکن میں تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا ان دونوں کی بیچ یہ بھائیو والا پیار دیکھ کر سنینزی ان پر ہستی رہی یہ سوچ کر کہ انشینٹ لوگ کتنے زیادہ بے وکوف ہوتے ہیں وہی اسے یو کی آواز آئی جو کہ کہہ رہا تھا کہ راج کماری کرون پرنس آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے یہاں زلیان نے کسی بھی طرح کر کے وانگ کو وہ انٹیڈوٹ پکڑا دی یہ کہہ کر کہ میں اپنے لیے دوسرا ڈونڈ لوں گا تم فکر نہیں کرو نیکس سین میں ہمیں سنینزی کو کرون پرنس سے ملتے ہوئے دکھایا گیا جو کہ اسے انکل کہہ رہا تھا اور اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ مجھے انکل کیوں کہہ رہا ہے اور یو کی اشارہ کرنے پر سچویشن کو سنبھالنے لگی کہتی ہے کہ ریسنٹ حملے کی وجہ سے مجھے بہت کچھ جلنا پڑا اس لیے میں بھول گئی تھی کہ میرا کوئی نیفیو بھی ہے دوسری طرف وانگ زلیان کے لیے ایک لیٹر چھوڑ دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں سب سے پہلے ماسٹر کے پاس جا کر انہیں بات کلیئر کر دوں گا تم تب تک میرا ویٹ کرنا کرون پرنس سے بتا رہا تھا کہ بیمگی آپ کے ویلا کو وزٹ کرنے کے لیے آنے والا ہے جو کہ ہمارا مہمان ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اچھے سے خاطرداری کریں سنینزی بولی آپ فکر نہیں کریں وہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے لیکن جس طرح سے وہ باتیں کر رہی تھی تھوڑی تھوڑی سٹکی ہوئی تو اس کو بھی لگی پھر جاتے ہوئے یو نے انہیں سمجھا دیا کہ راج کماری اٹیک کے بعد ٹھیک ٹھاک سے دکھائی تو دے رہی ہے مگر ان کا پنین ابھی تکری کور نہیں ہوا یہ باتیں زلیان بھی سن لیتا ہے لیکن اسے سنینزی کا یقین کب آئے گا یہ تو ہم آگے ہی جان پائیں گے نیکس سین میں سنینزی زلیان کو وانگ کا لیٹر دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ دیکھو وہ تمہاری لیے لیٹر شوڑ کر چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اینٹی ڈوٹ بھی لے گیا میں نے کہا تانا وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے جس پر یہ بولا کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ کسی ضروری کام سے گیا ہے اور تمہیں ہم دونوں کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں دل ہی دل میں سنینزی کہنے لگی کہ وانگ تم فکر نہیں کرو تمہارے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اسے ٹونٹ مارتی ہوئے کہنے لگی کہ کیا وہ اور لوگوں کو لے کر آنے والا ہے مجھے مارنے کے لیے زیلیان نے بتایا کہ اگر ہمیں تمہیں مارنا ہی ہوتا تو اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوتا خیر سنینزی اس کے ساتھ اس بات پر آرگیو نہیں کرنا جاتی تھی اس لئے اسے اپنے ساتھ چوپنگ پر جانے کے لیے کہا اس کے بعد دونوں جاتے ہیں شوپنگ پر جہاں سنینزی کو آن لائن چوپنگ کی کافی یاد آ رہی تھی لیکن یہاں تو اسے انہی چیزوں سے کام چلانا پڑے گا زیلیان کا یہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھانے لگی کہ تم ابھی بھی وان کے بارے میں پریشان ہو فکر نہیں کرو وہ جہاں بھی ہوگا ٹیک ہوگا جس پر زیلیان بولا کہ اس کا تو مجھے پتا نہیں لیکن اپنا بندوبت ضرور کر لو کیونکہ میں تم جیسی چھوٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو اپنے پرومیسز بھی نہ نبا سکے شاید وہ انٹیڈوٹ کی ہی بات کر رہا تھا سنینزی بولی کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ میرے پاس وہ ایک ہی تا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور نہیں بنا سکتی لیکن تمہیں مزے کی بات بتاؤں اس انٹیڈوٹ سے تم صرف ایک ہی ہفتہ زندہ رہ سکتے تھے اور اگر تم میرے پاس رہو تو میں ہر ہفتے بھی تمہیں وہ انٹیڈوٹ بنا کر دے سکتی ہوں زیلیان اس پر اپنا روپ جم آتے ہوئے ڈانٹنے لگا کہ میں یہاں تمہارا بوڈی گارڈ بننے نہیں آیا تھا بلکہ تمہیں مارنے آیا تھا تم بھول کیوں جاتی ہو پر اب جب ایک بار وہ سنینزنگ کے چنگل میں آ گیا ہے تو بچ کر کہاں جائے گا اسے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ میں سب کے سامنے تمہیں اپنا بوڈی گارڈ آناؤنس کر دوں گی اور مت بھولو کہ تم نے مجھے پروٹیک کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کے یہ سیلی ایکس دیکھ کر بیچارہ زیلیان سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس منحوس گڑی میں میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا خیر پھر اس کا سمان اٹھا کر اس کے پیچھے جانے لگا اور اگلے حسین میں ہمیں دکھایا گیا کہ جس بیمزی نام کے پرنس کا ویٹ کیا جا رہا تھا وہ ویلا میں پہنچایا ویلا میں بھی اس کے لیے ساری تیاریاں ہو چکی تھی سنینزی نے اپنے سینیکو کو اسے یہاں تک لانے کے لیے کہا بیم کی راجکماری سے ملنے کے بعد جس طرح سے اس کی تعریفیں کر رہا تھا یہ دیکھ کر تو زلیان سوچنے لگا کہ کتنا جھوٹا ہے یہ اس میں سے تو ایک بھی کوالٹی راجکماری میں نہیں ہے لیکن خیر وہ چوب چاپ کھڑے ان دونوں کی باتیں سنتا ہی رہا بیم کی راجکماری کو پوئیم سنانے لگا انہیں یہ کہہ کر کہ میرے بعد آپ سنائیں گی اور اس کا پوئیم تو اتنا زیادہ فنی تا کہ یور سنینزی تو اپنی حاسی پر کنٹرول ہی نہیں کر سکے زلیان کو بھی وہ کس قدر پاگل لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ راجکماری ہے یا پھر کسی پاگل خانے سے اڑ کر آئی ہے خیر اس کے بعد سنینزی کی ٹرن تھی پوئیم سنانے کی جو کہ بڑے عجیب عجیب سے پوئیم سناتی ہے خود کو پوئیمز کا ماسٹر کہہ کر اس کے یہ پوئیم سن کر تو بیم کی کو بھی بڑا آکورڈ لگا اور یوں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں راجکماری کو کیا ہو گیا ہے وہ اس طرح بیہیف کیوں کر رہی ہے جبکہ زلیان کے لیے اس کے یہ ویرڈ ایکس کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ جب سے وہ پاگل لڑکی انشینٹ ایر آئی ہے بیچارہ وہ ہی تو اسے سنبھالتا رہا نہ چاہتے ہوئے بھی بیمگی کو اس کی تعریف کرنی پڑی آخر وہ راجکماری جو ٹہری اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ انشینٹ لوگوں کو بے وکوف بنانا کتنا آسان ہوتا ہے نیکس سین میں زلیان اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ تم واقعی پوئیمز میں ایکسپرٹ ہو پتہ نہیں اس بے وکوف نے بھی تمہاری تعریف کیسے کر دی جس پر سنینزی بولی کہ کہیں میرا ٹیلنٹ دیکھ کر تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو رہا اور بیچارہ زلیان بھی اسے کیسے سمجھائے کہ اس کے پوئیمز کس قدر برے تھے اور تو اور اس کی میٹس بھی اس کے پوئیمز کی تعریفیں کرنے لگی بتاتی ہے کہ آپ کسی اچھے سے پوئیم ایکسپرٹ کو ڈون کر اور اسے شادی کیوں نہیں کر لیتی اس پر زلیان فوراں سے بولا کہ ذرا سمل کے یہ نہ ہو کہ کچھ ہی دنوں میں ویدوا ہو جاؤ اب جو حالات راج کماری جی نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اسے تو جلتے جلتے سچ میں ہی اس کا لائف مارٹنر کچھ ہی دنوں میں مر جائے گا خیر سنینزی اسے کہنے لگی کہ تم زیادہ دماغ مت لڑاؤ لائف پارٹنر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ میں خود ہی دیکھ لوں گی زلیان بھی سوچ رہا تھا کہ کاش میں تمہاری وہ تین شرطیں نہ مانتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ یہاں فسا ہوا نہ ہوتا اس کے بعد یونین کا سین دیکھایا گیا جہاں سنینزی نے بیمگی کے لیے ڈانس پرفارمنس رکھوائی تھی اور پتہ نہیں کم وہ اس ڈانس کو دیکھ کر پاگلو کی طرح ہستی رہی بیمگی کو بھی اس کے پویمز سے یہ ڈانس ہی زیادہ اچھا لگا اس کے بعد زلیان اپنی مارشل آرٹ سکلز دیکھاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انشینٹ لوگ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں پر یہ بات ہماری سنینزی کو پتہ نہیں تھی امپریس تو وہ بیمگی کو کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسے دیکھ دیکھ کر ہماری سنینزی امپریس ہو جاتی ہے ویسے امپریس تو وہ پہلے سے ہی ہو چکی تھی زلیان کی تاریفیں کرنے لگے کہ تم سوڈ کا یوز کرتے جس پر وہ بولا کہ راج کماری جی آپ ڈرنگ ہو چکی ہیں ڈرنگ تو وہ واقعی ہی ہو چکی تھی لیکن اس بات کو نہیں مانتی اس کے بعد وہ بیمگی کو اور ڈرنگ کرنے کے لیے فورس کرتی ہے بلکل ایسی ہی جیسے وہ اس کا بچپن کا دوست ہو لیکن وہ تو اتنا زیادہ ڈرنگ ہو چکا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ٹون ہو گیا اب اس کے پاس ایک ہی اپشن بچا تھا کہ زلیان کو اپنے ساتھ ڈرنگ کرنے کے لیے فورس کرے وہ بھی اسے سمجھاتا ہے کہ آپ کافی ڈرنگ ہو چکی ہے آپ کو ڈرنگ نہیں کرنی چاہیے لیکن سنینزنگ نے کبھی اس کی مانی ہی کب تھی اور تو اور اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے بھی فورس کرنے لگی اسے یہ کہہ کر کہ میں بالکل بھی ڈرنگ نہیں ہوں یہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ڈانس بھی کر سکتی ہوں زلیان پوری پوری کوشش کرتا ہے اسے نہ ٹچ کرنے کی لیکن ایک بار پیسے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا اور وہ اتنا زیادہ ڈرنگ تھی کہ زلیان کو ہی اسے سنبھالنا پڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور عجیب سی حرکتیں کرنا سٹارٹ کر دے اسے اٹھا کر اس کے روم میں لے جانے لگا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا